اگر چاروں طرف موت ماتم کا محول چھا رہا ہے شمشان خبرستان کو خبر اور چتاؤں سے سجایا جا رہا ہے ایک چہرے پر جب ہزاروں چہرے لیے گھومتے ہو تو موہ پر ایک اور نخواب ڈالنے میں کیا جا رہا ہے ارے تیرا وہ بھارگاؤں والا آئے گا اور ٹھوکے گا میرے کو تو میری لانچ سے کیسے آگ میں آگ ملائے گا چلتا ہوں تیرے اس بھارگاؤں والے کو دیکھنے ارے بھاک بھولی جانے اوچی ہے بیلڈنگ لفت تیری بند ہے فیوچر کا تو پتہ نہیں پریزنٹ پوری طرح سے جنڈ ہے جب دل سے اتر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے ادھر گئے ادھر گئے یا مر گئے جان واجہ اور نکل راتھے جانے کے لیے نہیں بھیجنے کے لیے آیا ہے اور تیرے اسے کی بریانی ہم سب مل باٹ کر کھائیں گے اور بولیں گے ارے بھڑے میں کیا اور چائے پینے چلے کیا ارے اور میرے پاس کیا پیسے نہیں ہے اوہے ہم کس کام آئیں گے پھر اوہے چلنے اوہے چلنے اوہے چلنے اوہے چلنے اوہے چلنے اوہے چلنے ٹوٹ ہوئے انسان کی مسکرات بہت پیاری ہوتی ہے کتنوں کی چل رہی ہے مجھ سے کیوں نہ آج کرپیا ہو سکے تو بھاڑ میں چلے جانا لیکن بھیڑ بھاڑ والے ایریا میں نہیں ماں نے کہا پرائی گھر کی ہو ساس نے کہا پرائی گھر سے آئی ہو جس چلن لیڈیز جب اپنا گھر ہوگا تب سپائی کریں گے باجرے دا سٹا باجرے دا سٹا میرا دوستگل فرینڈ کا کتا سچائے نہیں کل گئی سرکاری اسپتال جاؤگی تو جان سے ہاتھ دو بیٹ ہوگی پرائیویٹ اسپتال جاؤگی تو جمین جایدات سے ہاتھ دو بیٹ ہوگی اس لیے گھر میں رہو اور ہاتھ دوتے رہو بھائی آس دوستوں کے لئے کچھ لائن بول دے تو ارج کیا ہے کہ جو سریر کو مہکا دے اسے اتر کہتے ہیں اور جو جیون کو جھنڈ کر دے اسے مطر کہتے ہیں یار ایسی چائے بناو کتن بدن جھومنے لگے اور من ناچنے لگے ہمارے وہاں بھیس کا دودھ آتا ہے ناغن گنیں